سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی ویکسین سٹیٹس کیسے دکھائیں اس کا طریقہ اکار جاری کر دیا گیا ہے جب بھی آپ کسی ملک سے سعودی عرب میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے سعودی عرب کا جو محکمہ شہری ہوا بازی ہے اس نے سعودی عرب روانہ ہونے والے تیارے پر سوار ہونے سے پہلے مقیم غیر ملکیوں کی ویکسین پوزیشن معلوم کرنے کا طریقہ اکار جاری کیا ہے وہ طریقہ اکار کیا ہے کس طرح آپ اپنا ویکسین سٹیٹس دکھائیں گے آج کس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اگر آپ بھی اس حوالے سے اپڈیٹڈ معلومات لینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوا بازی جس کو گاکہ بھی بولتے ہیں یعنی جنرل آتھارٹی آف سیول ایوییشن اس نے سعودی عرب روانہ ہونے والے تیارے پر سوار ہونے سے پہلے جو اس میں غیر ملکی ہیں ان کی ویکسینیشن پوزیشن معلوم کرنے کا طریقہ کار جاری کیا ہے اس پی اے کے مطابق محکمہ شہری ہوا بازی نے سعودی عرب کے ائرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام ائرلائنز کو جن میں پرائیویٹ ائرلائنز بھی شامل ہیں نئے طریقہ کار سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے محکمہ شہری ہوا بازی گاکہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکیوں کے ویکسین سٹیٹس کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے دو طریقوں میں سے کوئی ایک اپنایا جائے وہ دو طریقے کون سے ہیں اور اس بارے میں سعودی عرب کا محکمہ شہری ہوا بازی کیا کہتا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی جو ہیں وہ توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے اپنے ویکسین یافتہ ہونے کی پوزیشن ثابت کر دیں اپنی توقعنا اپلیکیشن میں دکھائیں کہ ان کا جو ویکسینیشن سٹیٹس ہے وہ ایمیون ہے جبکہ دوسرا طریقہ جو اس بارے میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ گدوم پلیٹ فارم یعنی کہ جو اپلیکیشن گدوم لانچ کی گئی ہے اس کے ذریعے سعودی عرب میں ویکسین لگوانے کی رپورٹ دکھائی جائے محکمہ شہری ہوا بازی نے فضائی کمپنیوں کو تحریری ہدایت کی پابندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے قانونی باز پرس ہوگی اور خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی تو ایسے تمام لوگ جو سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے موبائل میں توقلنا اپلیکیشن اور گدوم اپلیکیشن کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے جو ائرلائن کا عملہ ہے اس کو اپنی ویکسینیشن کا سٹیٹس دکھا سکیں آپ توقلنا اپلیکیشن کے ذریعے بھی اپنا سٹیٹس ایمیون دکھا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گدوم اپلیکیشن ہے تو اس پر بھی آنے سے پہلے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر کے اپنی ویکسینیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ اس عملے کو دکھا پائیں گے تب ہی آپ کو جہاز پر سوار ہونے کی اجازت دی جائے گی یہ تھی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایم جی ایش ٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے